الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکاب اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ابو کحافہ ایک مرتبہ مجھے بت خانے میں لے گئے اور بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بیٹے یہ تیرا خدا ہے اسے سجدہ کرو مجھے وہاں چھوڑ کر خود آگے چلے گئے لیکن میں نے بت کو سجدہ نہیں کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بت کو کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا اس نے جواب نہ دیا پھر میں نے کہا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے دو تین سوال کیے لیکن کوئی جواب نہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور فرمایا میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں اگر خدا تو ہے تو اپنے آپ کو بچالے وہ بت مو کے بل گر گیا پاش پاش ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی حال میں میرے والد بھی آگے انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے میں نے کہا دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے وہ مجھے پکڑ کر میری والدہ کے پاس لے گئے اور بدھ کے توڑنے کا قصہ بیان کیا والدہ نے کہا اسے چھوڑ دو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین موسیقی